نظرین شہزادہ الولید بن طلال 7 مارچ 1955 کو پیدا ہوئے یہ ایک سعودی کاروباری شخصیت ہونے کے علاوہ سعودی شاہی خاندان کے ممبر بھی ہیں سعودی شہزادہ الولید بن طلال کو دنیا کا چوتھا بڑا سرمایہ کار اور دنیا کی پچیسمی سب سے امیر ترین شخصیت ہونے کا عزاز حاصل ہے یقیناً دنیا کے اس امیر ترین شخصیت کا طرز زندگی بھی انتہائی شہانہ اور پورتائش ہوگا اسی شہانہ طرز زندگی کی چند جھلکیاں ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں سعودی شہزادہ الولید بن طلال کا محل انتہائی پورتائش ہے اس محل میں 317 کمرے ہیں اور پانچ کچن شامل ہیں ان میں سے چار کچن اربی کانٹیننٹل اور ایشیای ڈیشز تیار کرتے ہیں جبکہ پانچمہ کچن صرف میٹھی ایشیا کی تیاری کے لیے مختص ہے ان کچن کے شیف صرف ایک گھنٹے میں دو ہزار افراد کے لیے کھانا تیار کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اس محل میں 250 ٹی وی بھی نصب ہیں الولید کے والد پرنس طلال تھے جبکہ ان کی والدہ کا نام مونہ السلاتہ الولید کے نانا لبنان کے پہلے وزیر آزم تھے جبکہ دادا کنگ عبدالعزیز کو سعودی عرب تخلیق کرنے کا عزاد حاصل ہے الولید بن طلال کی پہلی بیوی دلال بن سعود تھی جو کہ کنگ سعود کی بیٹی تھی ان سے الولید بن طلال کی دو اولادیں ہیں جن کے نام ریم اور خالد ہیں تاہم الولید اپنی پہلی بیوی کو طلاق دے چکے ہیں اس کے بعد الولید نے نوجوان خاتون امیرہ التویل سے شادی کی لیکن حال ہی میں انہوں نے اپنی دوسری بیوی کو بھی طلاق دے دی الولید بن طلال کا شمار دنیا کے بعض ہر ترین افراد میں ہوتا ہے یہی وجہ ہے شہزادہ الولید اور ان کی اہلیہ ماضی میں برطانوی شاہی خاندان میں کیٹ میڈلٹن اور شہزادہ ویلیم کے ہونے والی شادی میں بطور خاص مہمان مدود ہیں الولید کا دعویٰ ہے کہ ان کے پاس سات سو تیس ملین ڈالر کی جوڑری موجود ہے اور انہیں برطانیہ کی مستقبل کی ملکہ کامیلہ کی جانب سے بھی توفے میں ایک ایسا نیکلس پیش کیا گیا جس کی مالیت ایک اشاریہ پانچ ملین ڈالر بنتی ہے انیس سو اکانوے میں صرف چھتی سال کے عمر میں الولید بن تلال نے سٹی گروپ میں سرمایہ کاری کا ایک دانش بندانہ فیصلہ کیا اور انہیں اس فیصلے کی وجہ سے آٹھ سو ملین ڈالر کا فیدہ ہوا اور یہ فیدہ دوہزار پانچ میں بڑھ کر دس بلین ڈالر میں تبدیل ہو گیا دنیا کی بلند ترین عمارت کنگڈم ٹاور کی قیادت بھی الولید بن تلال کر رہے ہیں شہزادہ والید کی خواہش تھی کہ کنگڈم ٹاور جیسی کوئی اور عمارت پورے مشرق وستہ میں نہ ہو کنگڈم ٹاور کی لبائی تین ہزار فٹ یا ایک ہزار میٹر بلند ہے ابھی تک دنیا کی کوئی بھی عمارت اتنی بلند نہیں دبائی کا برج خلیفہ آٹھ سو اٹھائیس میٹر بلند ہے جبکہ کنگڈم ٹاور میں برج خلیفہ سے پچاس منزلیں زیادہ ہیں دلچسپ بات یہ ہے کہ کنگڈم ٹاور کے بھی ارکیٹیکٹ ہوئی ہیں جنہوں نے برج خلیفہ کو ڈیزائن کیا تھا الولید بن تلال ماضی میں ائر بس تین سو اسی نامی ہوائی جہاز کے مالک بھی رہ چکے ہیں یہ ہوائی جہاز تین منزلہ ہونے کے علاوہ ترکش بات، کنسلٹ حال، پروجیکٹرز اور گیراج سے بھی آراستہ تھا اس ہوائی جہاز کی مالیت پانچ سو پچاس میلین ڈالر تھی شہزادہ ولید بن تلال اس وقت بھی بوئنگ سیون فور سیون کے مالک ہیں جس کی مالیت دو سو بیس میلین ڈالر بنتی ہے اس جہاز میں دو پیٹروم اور چودہ نشستوں کا حامل ٹین ایک ٹیبل بھی موجود ہے شہزادہ الولید بن تلال اپنی کمپنیوں میں خواتین کو نوکریاں دینے کی وجہ سے بھی مشہور رہے ہیں ان کے عملے میں دو تہائی خواتین ہیں لیکن وہ اپنی سو میلین ڈالر مالیت کی ان تفریقہوں کی وجہ سے بھی جانے جاتے ہیں جو انہوں نے سہرہ میں بنائی ہوئی ہیں اور جہاں انہوں نے چھوٹے قد والے لوگوں کو رکھا ہوا ہے تاکہ وہ آنے والوں کو تفریح ارام کر سکیں ناظرین چند برس قبل انہوں نے دونلڈ ٹرمپ کے ایک ہوتل اور ایک پر آسائش کشتی کو خرید لیا تھا اس وقت دونلڈ ٹرمپ سیاست میں داخل نہیں ہوئے تھے لیکن بعد میں دونلڈ ٹرمپ کے امریکہ کے ستارتی انتخابات میں حصہ لینے کے فیصلے پر انہوں نے ٹویٹر پر ان سے لڑائی کی شہزادہ الولید بن طلال نے ٹویٹ کیا تم نہ صرف ریپیبلکن پارٹی کے لیے تظلیل کا باعث ہو بلکہ پورے امریکہ کے لیے بھی امریکہ کی ستارت کی دوڑ سے دستبردار ہو جاؤ کیونکہ تم کبھی نہیں جیت سکتے جب آپ میں دونلڈ ٹرمپ نے شہزادہ الولید کی دولت کے ذرائع کا مزاق اڑایا احمق شہزادہ اپنے باپ کی دولت سے امریکہ کے سیاستانوں کو قابو کرنا چاہتا ہے جب میں منتخب ہو جاؤں گا تو وہ ایسا نہیں کر سکے گا لیکن بعد میں جب دونلڈ ٹرمپ امریکہ کے صدر منتخب ہو گئے تو شہزادہ نے اپنے ٹویٹ کے ذریعے انہیں مبارک بات بھی دی نو منتخب صدر ماضی میں جو بھی اختلاف رہے ہوں امریکہ نے فیصلہ دے دیا ہے آپ کو صدارت کی مبارک بات اور نیک خواہشات کا اظہار کرتا ہوں نظرین ہماری ویڈیو کیسی لگی اس کے بارے میں ایک کمنٹ ضرور کیجئے ہاں اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس طرح کی تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل سبسکرائب کر لیں تینکس فر واشنگ اللہ نگے پان